افضل بھی تو آلہ بھی تو واحد بھی تو اور یکتہ بھی تو زیر و زبر کرتا بھی تو اور سب کا رکھوالہ بھی تو اول بھی تو آخر بھی تو ظاہر بھی باطر بھی تو وہ دو میں سب سے بالہ بھی تو عرفہ بھی تو آلہ بھی تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ قصہ ہے شیطان لائین ایک بدکار عورت درزی کی بیوی اور زناکاری سے پیدا ہونے والے بچے کا مل کر یہ واقعہ آپ سب سنیے عبرت حاصل کیجئے اور اپنی اصلاح ہر ایک کو کرنی ہے ویڈیو دیکھ کر تو لائک بھی کیجئے اور سے پہلے ہمارے چینل سے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں آل نوٹیفکیشن کو بھی آپ کلک کر دیجئے گا اور ڈسکرپشن میں جو ویڈیوز کے لنک ہیں ان کو بھی آپ ضرور کلک کیا کریں اسلام کی حقبان سے دیوی کے ساتھ سچے واقعات میں یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے ایک بار کا ذکر ہے ایک درزی تھا جو بہت خوبصورت تھا اور نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ وہ اپنے فن میں بہت ماہر تھا خاص طرح پر وہ عورتوں کی کپڑے سیاہ کرتا انہی عورتوں میں ایک عورت ایسی تھی جو تھی تو شادی شدہ لیکن اپنے شوہر سے خوش نہیں تھی کیونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی وہ چاہتی تھی کہ اس کے ہاں اولاد پیدا ہو پر اس کے شوہر میں مردانگی نہیں تھی جب اس نے پہلے بار درزی کو دیکھا اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی اور یہ محبت حوص میں بدل گئی یعنی وہ اس کے ساتھ وہ لمحات گزارنا چاہتی تھی کہ جو گناہگاری کے لمحات کہہ رہتے ہیں گناہیں بد کرنا چاہتی تھی وہ درزی نیک اور شریف تھا ایک بار ایسا ہوا کہ وہ عورت اس کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے اپنے کپڑے سلوانے ہیں اس درزی نے اس کا ناپ لیا اور اس کو بہترین قسم کا لباس سیکر دے دیا وہ چاہتی تھی کہ اس سے رازے الفت کرے میٹھی میٹھی باتیں کرے لیکن وہ تو کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا اس عورت نے لاکھ چاہا کہ وہ اس کے بہکاوے میں آ جائے لیکن پھر بھی وہ درزی اس کے بہکاوے میں نہ آیا کیونکہ یہ تو اس کا کام تھا اگر وہ ہر عورت کو اسی نظر سے دیکھتا تو پھر تو وہ ہر رات گناہ عبیم کرتا ایک رات کی بات ہے وہ عورت تنہا تھی اور یاد کر رہی تھی اسی درزی کو جس کی محبت میں گرفتار ہو کر اب بس اسی کو سوچا کرتی تھی اور چاہتی تھی اس کے ساتھ رشتہ جھوڑ لیں یہی سوچتے سوچتے اس کو نیند آگئی نیند میں اس کے پاس شیطان آیا وہ شیطان لائین اس کے پاس آگر کہنے لگا بہت افسردہ لگتی ہو لگتا ہے تمہاری خواہش پوری نہیں ہوتی اور اسی نیند کی کیفیت میں اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جاکتی آنکھوں سے اس شیطان کو دیکھ رہی ہے وہ کہنے لگی تم سچ کہتے ہو میری بہت سی خواہشات ہیں جو میرا شوہر پوری نہیں کر سکتا سب سے بڑی خواہش تو مجھے یہ ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہیں دس سال ہو گئے ہیں لیکن نہ میرے پاس بیٹی ہے نہ بیٹا ہے میرے شوہر کی وجہ سے میں یہ خوشی بھی نہیں پا سکتی تو شیطان کہنے لگا جس کو سوچ رہی ہو جاؤ اس کے ساتھ زناکاری کرو اولاد تمہیں مل جائے گی لیکن میرا شوہر وہ کیا کہے گا اس کو پتا ہی نہیں چلے گا کیسے پتا نہیں چلے گا وہ جانتا ہے کہ وہ مجھے خوش نہیں کر سکتا خیر جو بھی ہے انسان محبت میں تو آگ کے دریا کو بھی پار کر لیتا ہے کہ تم یہ کام بھی نہیں کر سکتی تم اس درزی سے محبت کرتی ہونا چاہتی ہونا کہ اس کے ساتھ رات گزارو ہاں یہ تمہیں چاہتی ہوں لیکن ہر پینترہ آزمالیا وہ میری کسی بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے دراصل وہ عورتوں میں دلچسپی لیتا ہی نہیں ہے اس کو اپنی بیوی سے بہت محبت ہے شیطان ہسنے لگا اچھا اس کا مطلب ہے تم ناکام ہو گئی پھر یہ ایک ایسی محبت ہے کہ تم ہار مان گئی ارے محبت میں ہار نہیں مانی جاتی بلکہ آخری دم تک جب انسان مر بھی رہا ہو اس وقت تک کوشش کرتا ہے تو بتاؤ میں کیا کروں شیطان اس کے پاس آیا اور اس کے کان میں کچھ کہا وہ عورت مسکرانے لگی اس نے کہا یہ تو تم نے بہت امدہ بات بتائی ٹھیک ہے تمہارے مطابق مجھے ایسا کرنا ہوگا تو کیا میں کامیاب ہو جاؤں گی بلکل سو فیصد کامیاب ہو جاؤں گی لیکن دھیان رکھنا کہ تمہارے شہر کو یہ بات بتانا چلے بیوی نے کہا ارے اس کام میں تو بہت ماہر ہوں ہے ورنہ اب تک جب میں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہوں جو میرا شہر ہے ہی نہیں یعنی وہ دوزی تو میرے شہر کو بتا نہیں لگ جاتی یہ بات ارحال شیطان نے اس سے جو ترقیب بتائی تھی اس ترقیب پر عمل کرنا تھا دوسرے دن وہ عورت شیطان کی بتائی ہوئی ترقیب کو اپنے ساتھ دے کر نہایت مکاری کے ساتھ چلتی ہوئی اس حالت میں کہ سجی سوری تھی اور بہتری لباس پہنا ہوا تھا دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ بہت امیر آدمی کی بیوی ہے جبکہ وہ تو صرف درزی کا دل جیتنا چاہتی تھی اس کے پاس پہنچی درزی اپنے کام میں لگا ہوا تھا اس کے پاس جا کر اس کی دکان پر پہنچ کر ادائے دل روبا دکھا کر کہا سنیے مجھے کپڑے کا ایک بہت خوبصورت اور قیمتی ٹکڑا چاہیے وہ کہنے لگا کتنا بڑا ٹکڑا چاہیے تو اس نے کہا اتنا کہ ایک حسین خوبصورت عورت کو بہتری لباس بنا کر دیا جا سکے میرا بیٹا دراصل ایک عورت سے بہت محبت کرتا ہے پر وہ شادی شدہ ہے تو آپ کو شادی شدہ عورت کے گھر اس طرح ڈاکو تو نہیں ڈالنا چاہیے درزی نے کہا وہ کسی کی بیوی ہے اور اس طرح کسی کی بیوی کے ساتھ ایسے رشتے رکھنا نجائز ہے کیا کروں میرا بیٹا اس سے بہت محبت کرتا ہے وہ اس کی محبوبہ ہے شادی سے پہلے وہ اسے محبت کرتا تھا پر افسوس بدنصیبی اور قسمت کہہ لیجئے کہ اس عورت کی شادی ہو گئی کسی غریب آدمی سے بس میرا بیٹا اس کی محبت میں اب تک گرفتار ہے اور اسی کو تحفہ دینا چاہتا ہے درزی نے زیادہ بات نہیں کی اور اسے کپڑے کا وہ ٹکڑا کاٹ کر دے دیا وہ اسے پیسے دے کر وہاں سے چل پڑی شیطان بہت خوش ہو رہا تھا اس کے پاس آ کر کہنے لگا ایک کام تو تم نے کر دیا ہے اب دوسرا کام تمہیں کرنا ہے دوسرا کام بہت ہی زیادہ خطرناک تھا اور یہ کام درزی کے اس کے گھر تک پہنچنے سے پہلے پہلے کرنا تھا وہ عورت درزی کی گھر گئی اور دروازہ کھٹ کٹ آیا درزی کی بیوی نے دروازہ کھول دیا اس کا چہرہ دیکھ کر وہ سچ میں دنگ رہ گئی ہایا کا پیکر تھی خوبصورت تھی پاکیزہ تھی اس کو حسد اور جلن سے دیکھتی ہوئی اور یار عورت کہنے لگی سنیے میں اس وقت بہت پیاسی ہوں بہت دور سے سفر کرتی ہوئی آ رہی ہوں پانی کی حاجت ہوئی تو میں نے سوچا آپ کا دروازہ کھٹ کھٹ آؤں مجھے آپ شکل سے رحم دل لگتی ہیں کیا آپ مجھے ایک گلاس پانی پلا سکتی ہیں تو درزی کی بیوی جو سچ میں رحم دل تھی اور کبھی آئے ہوئے کسی مسافر یا سائل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی اس نے کہا آجائیے گھر کے اندر آجائیے اس نے اس کو کرسی پر بٹھایا اور اندر چلے گئی پانی لینے کے لیے وارت تو اسی انتظار میں تھی جلدی سے اٹھی اور کپڑے کا وہی ٹکڑا جو اس نے اپنے بیٹے کی محبوبہ کے لیے لیا تھا وہی ٹکڑا دروازے کی پیچھے رکھ کر بہاں نکل گئی ایسے کہ درزی کی بیوی کو وہ ٹکڑا نظر نہ آئے یہاں درزی کی بیوی جب ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر وہاں آئی تو وہاں وارت تھی ہی نہیں آجائے وارت تھی نجانے کہاں چلی گئی وہ چاروں طرف دیکھنے لگی گھر میں ایسی کوئی قیمتی شہد تھی تو نہیں کہ وہ لے کر جاتی ہے چوری کرتی بہرحال اس نے اس بات کو زیادہ سوچا نہیں اور نہ غور کیا اپنے کاموں میں لگ گئی کھانا بنا رہی تھی کہ رات میں درزی گھر آیا اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرنے لگا اور اس کا حال چال پوچھنے لگا جب بیوی نے کھانا بنا لیا تو دھونا کھانا کھا رہے تھے اب بیوی کو یاد نہیں تھا وہ عورت آئی تھی اور اس کے بارے میں اپنے شہر کو وہ یہ بات بتائے اس کا شہر جب کسی کام کے لیے وہاں سے اٹھا تو اس کو دروازے کے پیچھے ایک کپڑا نظر آیا اور جب اس نے جاگر قریب سے اس کپڑے کو دیکھا تو یہ وہی کپڑا تھا جو صبح وہ عورت آئی تھی اور دکان سے لے کر گئی تھی اپنے بیٹی کی محبوبہ کے لیے اس نے پلٹ کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا شیطان مسکر آ رہا تھا اور یہاں پر شہر کے دل میں شک آ چکا تھا میں تمہیں کتنی معصوم سمجھتا تھا میں تمہیں کتنی پاکزہ اور باہیا سمجھتا تھا تم میرے پیچھے کسی نامحرم شخص سے چکر چلا رہی ہو وہ بھی نوجوان آپ کس کی بات کر رہے ہیں اور کیسی بات کر رہے ہیں آپ سے کس نے کہا بتاؤ یہاں پر یہ کپڑے کا ٹکڑا کون رکھ کر گیا ہے بیوی کی بات سن کر شہر نے اس کو تفصیل نہیں بتائی نہ ہی سچائی بتائی اگر وہ سچائی بتا دیتا تو اس کی بیوی اس سے کہہ دیتی کہ ہاں ایک عورت یہاں آئی تھی یقیناً اس نے ہی یہاں پر کپڑے کا ٹکڑا رکھا ہوگا لیکن نہیں اس کے دل میں شک کا بیچ بوکر جا چکی تھی وہ اور شیطان لائن یہ کروا رہا تھا شیطان خوش ہو رہا تھا اور اس کو خوش کرنے کے لیے شہر نے اپنی بیوی کے پاس آ کر کہا مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو شادی سے پہلے کس کے ساتھ نجائز تعلقات ہے تمہارے کسی سے نہیں میں تو گھر سے بہا ہی نہیں نکلتی تھی بس جوان ہوئی اور آپ سے شادی ہو گئی نہیں میں تم پر یقین نہیں کر سکتا اگر آپ مجھے تفصیل بتا دیں گے اگر آپ مجھے سچ بتا دیں گے حقیقت سے آگا کر دیں گے تو میں آپ کے سامنے وضاحت پیش کر سکتی ہوں اس کا مطلب دل میں چور ہوتا ہے یا پھر اپنی چوری پکڑے جانے پر جن جانے کیا کیا علا بلا بولتا ہے تم ایسا ہی چاہتی ہونا نہیں اب نہیں ہو سکتا ہے میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا تمہاری خاطر میں نے کسی اور اجنبی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تمہاری وجہ سے حسین سے حسین عورت میرے پاس آئی لیکن چلی گئی کیونکہ میں اس کو دیکھتا ہی نہیں تھا میرے دل و دماغ پر تم چھائی ہوئی تھی لیکن تم میرے پیٹ پیچھے یہ کام کر رہی ہو نکل جاؤ اسی وقت گھر سے اس نے اپنی بیوی کی ایک بات نہیں سنی بیوی بولتی رہ گئی لیکن اسی وقت اس نے تین لفظ طلاق کے کہے اور وہ بیچاری خاموشی سے وہاں سے چلی گئی شیطان نے میاں بیوی کو الگ کروا دیا تھا وہ اس عورت کے پاس آئے کہا تمہارا کام ہو چکا ہے اب تم تیار رہو دوسرا وار کرنے کے لیے وہ آدمی اکیلہ ہے اور ظاہر سی بات ہے اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا وہ بیوی چلی گئی ہے طلاق دے دی ہے اب اس کی کبھی نہیں بن سکتی ہے اب افسوس کرے گا یا پھر ماتھا بٹے گا کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور ایسی حالت میں اگر اس مرد کے پاس کوئی اور حسین عورت آ جائے تو وہ اس کے جال میں پھنس جاتا ہے اس کی محبت میں بہک جاتا ہے جاؤ تمہیں بہکنے کا موقع دیا جائے گا تمہارا شہر تو ویسی بھی گھر پر نہیں ہوتا آج کی رات اس کے ساتھ گزارو دستک دینے والی وہی عورت تھی جو بدکاری کی نیت سے آئی تھی صبح جب وہ درزی کی دکان پر آئی تھی اس وقت اس کا چہرہ رکا ہوا تھا یعنی اس نے نکاب کیا ہوا تھا لیکن اب اس کا چہرہ ہجاب سے خالی تھا بال بکھرے ہوئے لمبے گھنے سیاہ اور چہرے پر اس نے وہ رنگ و روپ لگایا ہوا تھا کہ دیکھ کر کوئی بھی آدمی اپنا آپ کھو بیٹھے اور وہ تو ویسی افسردہ تھا اس کی دستک پر جب درزی نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے اس مہجبی کو دیکھ کر وہ تو اس میں گم ہی ہو گیا جس کی نظرے کبھی کسی نامحرم عورت کی طرف نہیں اٹھتی تھی آج وہ اس کو آنکھیں پھار پھڑ کر دیکھ رہا تھا اللہ تعالی نے اس کے سامنے پردہ رکھا ہوا تھا اس کی نیک پاکی زب بیوی کی وجہ سے اب وہ بیوی ہی نہ رہی تو پاکی کس بات کی وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے اندر نہیں آنے دیں گے آپ ہیں کون میں آپ سے محبت کرتی ہوں کئی بار آپ کے دکان پر آ چکی ہوں لیکن آپ تو دیکھتے ہی نہیں ہیں آج سوچا آپ کے پاس آ کر آپ سے کچھ باتیں کی جائے وہ تو ویسی ہی ترسہ ہوا تھا وہ عورت اندر آ گئی اور موقع سے فائدہ اٹھا لیا زناکاری ہو چکی تھی شیطان اپنا دوسرا وار کر کے محفل جمائے ہوئے تھا سمندر پر تخت لگا ہوا تھا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر وہ شراب پی رہا تھا کہ دیکھو میں نے کس طرح دو گھر اجارنے کا ساما کر دیا کس طرح ایک طرف طلاق دلوائی اور ایک طرف زناکاری کروائی اب دیکھو کیا ہوتا ہے وہ عورت اس کے ساتھ رات گزار چکی تھی درزی بھی اس کے دامِ الفت میں پھس کر بہک چکا تھا اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ جس طرح شرافت کی زندگی اس نے جی تھی اللہ تعالی نے اب اسے ناپاک کر دیا تھا وہ عورت وہاں سے چلے گئی دوسرے دن اس کا شہر آیا وہ شہر اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا وہ تو پہلے ہی اپنے شہر کو پسند نہیں کرتی تھی اب تو اس کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دے رہی تھی پھر ایسا ہوا کہ ایک مہینے کے اندر اس کا حمل ٹھہر گیا آدمی کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ اس کی بیوی کہاں کہاں جا کر جب وہ حاملہ ہوئی تو ظاہر سی بات ہے آسار نظر آنے لگے شہر کو یہ بات پتا جل گئی اس نے کہا میں تو تمہیں یہ کوئی شدے بھی نہیں سکتا دس سال سے ہمارے ہاں اولاد بھی نہیں ہیں یہ بتاؤ کس کا بچہ ہے یہ اس عورت نے کہا یہ آپ کا ہی بچہ ہے آپ نہیں جانتے ہیں نہیں میں جانتا ہوں میں ایک مرد ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں تم کہیں نہ کہیں گئی ہوگی ظاہر سی بات ہے تم اسے پیار سے بات نہیں کرتی میرے ساتھ بیٹھتی نہیں ہوں یہ بچہ کہاں سے آیا ہے اگر تم مجھے سچ بتا دوگی تو شاید میں تمہیں معاف کر دوں لیکن اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو پھر اس گھر سے ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ آخر کار وہ کہنے لگی کہ یہ بچہ سچ میں آپ کا نہیں ہے اس علاقے میں درزی رہتا ہے نہ اسی کا یہ تم نے گناہیں عظیم کر لیا اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے تو میں کیا کروں کب تک سبر سے میں زندگی گزارتی کبھی آپ سے شکوا بھی نہیں کیا آپ کو چھوڑا بھی نہیں اب اس کے ساتھ میں نے کام کر لیا تو کیا ہوا اچھا ہے دس سال تک ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی اب یہ اولاد ہوگی آپ کیوں میری یہ آپ کو اور میرا بچہ کہلائے گا مجھے نہیں چاہیے یہ ناپاک یہ ناجائز بچہ فوراں اس کو یہاں سے لے کر چلی جاؤ اسی درزی کے پاس بورت تو یہی چاہتی تھی اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے طلاق دے دیجئے یا پھر میں آپ سے خلا لے لوں گی اس بچے کی ولادت کے بعد کیونکہ ابھی تو طلاق نہیں ہو سکتی اس نے کہا جو کرنا ہے کرو تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہچائی ہے میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا اب تم جا سکتی ہو بورت اپنا گھر اجار کر چل پڑی اس درزی کے پاس اس نے درزی کے دروازے پر جا کر دستک دی تو اندر سے کسی اور عورت کی آواز آئی دروازہ کھولا جی آپ کون اس نے درزی کا نام لے کر کہا مجھے ان سے ملنا ہے اور آپ ان کی کیا لگتی ہیں میں ان کی بیوی ہوں کیا اس نے شادی کر لی ہاں ہماری شادی کو ایک مہینہ ہو گیا ہے ان کی پہلی بیوی انہیں چھوڑ کر چلی گئی دغہ دے کر کسی آدمی کے ساتھ بھاگ گئی اور پھر انہوں نے مجھ سے شادی کر لی یہاں پر وہ اپنا سر پیٹ رہی تھی شیطان پیچھے کھڑا زور زور سے ہس رہا تھا اور کرو یہ سب کچھ تم نے جس کے خاطر اپنا گھر اجارا جس کے خاطر تم نے زناکاری کی اب تو وہ تمہارا بھی نہیں اب لے جاؤ اس بچے کو جہاں جانا ہے لے کر جاؤ یا تو پھر پھینک دو کسی کچھرے کے دھیر پر وہ عورت اب پجتا رہی تھی نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی ایک عورت کے گھر کو خراب کیا تو کیا اس کا گھر نہیں اجڑا کیا اس کا گھر بسا رہا ہستا کفر اللہ ہر کوئی اپنا محاصبہ کریں کومنٹ ضرور کیجئے گا لیکن آپ کے کومنٹ پڑھ کر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اپنی رائے پیش کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھیں